بات کریں گے بازار کی کیونکہ بھارت کی جی ڈی پی گروت پورے سال میں 7.5 فیصد رہنے کی سمبھاونا ہے امارکی رولار جاپان ایگین کے مقابلے گننے کی سمبھاونا ہے ایلیومینیوم پرائیسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں مندی آنے کی سمبھاونا ہے اور سونے کے داموں میں تیزی آنے کی سمبھاونا ہے تو یہ بازار کی فلال اسفتی ہے اور اسی پر وستار سے ہم باتچیت آکاشی کے ساتھ کرنے والے ہیں کیونکہ بھارت کی جی ڈی پی گروت کی اگر بات کرتے ہیں تو جو انومانی جی ڈی پی گروت ہے وہ پورے سال میں 7.5 فیصد رہنے کی سمبھاونا ہے اور جی ڈی پی گروت میں لگاتار ہم دیکھ رہا ہے کہ بہتر ہی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس بیچے خبر یہ بھی ہے کہ امارکی ڈالر جاپانی یین کے مقابلے گرنے کی سمبھاونا ہے تو یہاں پر اگر امارکی ڈالر جاپانی یین کے مقابلے گرتا ہے تو پھر اس کا کیا بازار پر اثر ہونے والا ہے یا پھر الیمینیم پرائیسز میں اگر مندی آتی ہے تو جس کی سمبھاونا ہے اس کا کیا کچھ اثر رہنے والا ہے سیدھے آکاز جی کا ہی روک کر لیتے ہیں آکاز جی ایک تو سب سے اچھی بات ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی گروت پورے سال 7.5 فیصد رہنے کی سمبھاونا ہے دوسرا امارکی ڈالر لیکن جاپانی یین کے مقابلے گرنے کی جو سمبھاونا ہے تو اس کا اثر کیا کچھ رہے گا بازار پر دیکھیں سب سے پہلے تو جی ڈی پی گروت چیہاں میری آگرائیشن آکاز ڈالر لیکن کا ماننا ہے 7.15 فیصد رہنے کی سمبھاونا ہے اور دوسرا ابھی جو آپ نے بہت بڑی خبر دکھائی آپ کو اور چینل کو موارک بات دوں گا سیمیکون انڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندوستان کو بہت آگے لے جائے گی درشکوں کو میں عام شبتوں میں استعمال کر دوں سمیکنڈکٹر کا مطلب ہوتا ہے سمیکنڈکٹر کسی بھی الیکٹرونک آئٹم کی آتما ہوتی ہے سمیکنڈکٹر چھو موبائل فون لیکٹاپ یہ دو چیزیں ہی ہیں جن کے میں آج کوئی نہیں رہ سکتا موبائل فون اور لیکٹاپ میں سمیکنڈکٹر چاہیے کاری میں سمیکنڈکٹر چاہیے ایلیڈی میں چاہیے ایٹرنیشن میں چاہیے ریفیجیٹر میں چاہیے تو وہ سمیکنڈکٹر بنانے کی طرف ہندوستان بہت تیز سے بڑھ رہا ہے اور سیمیکن انڈیا اسی کی طرف ہندوستان کا ایک مجبورتی بھرا قدم ہے دیکھیں آج اسی لئے پلور ہو جاتا ہے کہ پردھان منٹری نریز موزی صاحب کی وزنری ویڈرشپ ہندوستان کو کتنی آگے لے جا رہی ہے ابھی آپ نے بات کی یو ایس کی یو ایس میں اب کیا چل رہا ہے یہ ریٹ آف انڈرسٹ کتنے کم ہوں گے ٹین طرح کے جو ہے وہاں پہ بھیوز آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کم ہی نہیں ہوں گے ایک ٹوئیٹی فائی بیسل پوائنٹ تیسرا ٹویٹی بیسل پوائنٹ میں آکاش انڈل میری اورگنیشن آکاش انڈل ڈاٹن کی پروشیہ وانی پردکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹوئیٹی فائی بیسل پوائنٹ کٹ ہونے کی یو ایس میں سمبھاونا ہے اٹھارہ سپتمبر وہ دن ہے جب یو ایس کے اندر فائنٹ کی میٹنگ شروع ہوگی میں جانتا ہوں جتنے بھی economy watchers ہیں جتنے بھی financial markets میں talk market میں بخشیر اپنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب ٹک ٹکی بانکے دیکھ رہے ہیں کہ کب اٹھارہ سپتمبر آئے اور کیا announcement ہو کیونکہ دنیا بھر کی economy اس کے اوپر اس کا تافیر elements ہونے کی امید ہے بڑ دیکھئے آج انڈلستان کتا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا سہتے ہیں کہ بھارت نے فوکس کرنا شروع کیا ہے اور جتنی بھی بڑی بڑی اکنومیاں چاہے آپ چائنا کی بات کرتے ہیں مینوفیکچر پر جو کنٹری فوکس کرتی ہے ان کی اکنومی گروت لگاتار بڑھتی ہے اور اسی دشاں میں بھارت بھی آگے بڑھ رہا ہے آکا جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور یہ مہتپون جانکاری ہمارے درشکوں کو دینے کے لیے